بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحنی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر سولہ پہلا حصہ جس میں آپ سورہ الکافروں سکھیں گے دوسرے حصے میں گرامر و نکات تعلیم بھی لیں گے اور اس سبق یعنی سولہ کے ختم تک آپ ایک سو چرنو الفاسی چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں اٹیس ہزار پانچ سو باتیس بار آئے ہیں سات ہمور کو مد بھولیے اسپیشلی پاکٹ بک کو یا وکیبلری شیٹ کو سات میں رکھئے بار بار دیکھئے اس صورت کا تعرف لیتے ہیں ہم یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرقین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب کمزور ہوتا جا رہا ہے انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشکش کی مثلا دولت عورت اور سرداری تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھپرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ ایک سال مشرقین صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی عبادت کریں ایک کمپرومائز آفر لے کر آئے اس صورت میں ان کی اس پیشکش کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کوئی مسالحت نہیں ہو سکتی اس صورت کی کئی فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافروں اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ کر سوگے تو شرک سے بری قرار پاؤگے تو ہم لیتے ہیں صورت الكافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہ دیجئے اے کافروں قُلْ کا مطلب ہے کہ دیجئے يَا أَيُّهَا مطلب اے يَا کا مطلب اے اَيُّهَا کا مطلب اے يَا أَيُّهَا اے قرآن کریم میں يَا بَحُوت استعمال یہ تین والفہ استعمال ہوئے جیسے يَا قَوْم اے میری قوم قوم کا لفظ تو تین سو تریسی تقریباً چار سو بار استعمال ہوتا ہے ہوا ہے قرآن کریم میں يَا قَوْم اے قوم یا یا قومی اے میری قوم ایوہ النبی اس طرح بھی استعمال ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یا ایوہ الكافرون یہاں پر ہے کافر انکار کرنے والا کافر کوئی گالی نہیں ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے کافر کی جمع ہے کافرون کافرین کافر کے صحیح معنی یہ ہے کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے پھر اس کا انکار کرے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی ورنہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایوہل کافرون سے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایوہل ناس اے لوگوں کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ تعالی یہاں پر کافروں کے شرک کی وجہ سے ناراض ہیں سخت ناراض ہے تو ہمیں بھی چوکنہ ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے اور جیسے ہم نے کہا کافر کوئی گالی نہیں اللہ تعالی نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ تاغوت سے کفر کریں یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے ہونا چاہیے مگر دوسرے معنی میں یعنی تاغوت کا کافر اگر لفظ کافر گالی ہوتی تو اللہ تعالی اسے مسلمان کے لئے استعمال نہیں کرتا کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا وہ اپنے نفس مال اہدہ تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے ایگو کا مسئلہ تھا اور بھی مسئلے تھے تو ہم کہیں گے اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے اس آیت سے ہم کیا دعا نکال سکتے ہیں کیا سبق لے سکتے ہیں اللہ مجھے حق قبول کرنے کی توفیق دے اور پھر ہم اپنا احتساب کریں کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا یعنی ایگو یا خواہش یا اکڑ کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری طور پر قبول نہیں کرتا آپ پلان بنائیے استغفار کیجئے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا پلان بنائیے خود کو تربیت کرنے کا پلان بنائیے اور دوسروں کو بتائیے کہ انا کو اور روایت کو ماننے کے بہت سنخصانات ہیں چلیے پریکٹس کیجئے قل کہہ دیجئے یا ایوہا اے الكافرون کافرون بہت سمپل ہے تترجمہ کیجئے قل یا ایوہا الكافرون کہہ دیجئے اے کافرون لا اعبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا ہم نے سیکھا عبد عبدو عبد تعبدتو عبدتو 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 عبدنا یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو اعبدو میں عبادت کرتا لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا اسی طرح تعبدونا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ما جس کی ایک معنی ما کا ہے نہیں جیسے عربی بولچال میں بھی ہے ما فی انہیں نہیں ہے ما یانہ نہیں اور ما کا معنی اصل میں انگلیش میں وات سے کریں تو بہت اچھا رہے گا ما کا مطلب ہے وات شروع میں آئے تو کیا آپ کیا کر رہے ہیں اور بیچ میں آئے تو جو میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کرنے کے لئے کہا تھا تو ما شروع میں آئے تو کیا بیچ میں آئے تو جو یا جس کی تو یہاں پر لا اعبدو ما تعبدو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو تعبدون تم عبادت کرتے ہو عبادت کے تین معنی ہیں ایک ہے محبت اور عقیدے کے ساتھ پوجہ و پرستش کرنا دوسرے اطاعت اور فرما برداری تیسرے ہے غلامی تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں لیکن تین اہم معنی ہیں اور دوسری بات یہاں پر ہے عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے اللہ کی ذات صفات حق اور اختیارات اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ واحد ہے اکیلا ہے توحید کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں کسی کا باپ نہیں اللہ کی صفات یعنی وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کی حقوق یعنی اسی کے سامنے سر جھکایا جائے اسی کو سجدہ کیا جائے اور اللہ کی اختیارات یعنی قانون دینے کا اختیار صرف اسی کو ہے آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں خاص کر اختیارات والے عقیدے کو تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر without inferiority complex اسلام پر عمل کیجئے اور اپنے تصور میں ایسے اسلام کے دشمنوں کو خطاب کر کے پڑھئے لا اعبدو ما تعبدو چلیے ترجمہ کیجئے لا اعبدو نہیں میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو لا اعبدو ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انتم واقم مطلب اور لا نا انتم تم سب ولا انتم اور نہ تم سب عابدون عابد کی جمع عابدون عابدین تو عابدون عبادت کرنے والے ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ما یعنی جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کیا کہہ رہی آیت اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اس لیے کہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں دین میں زبردستی نہیں ہے مگر سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں چلیے پریکٹس کیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ عبادت کرنے والے ہو مَا جِسْكِ اَعْبُدُ مَا عبادت کرتا ہوں پھر سے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ عبادت کرنے والے ہو مَا جِسْكِ اَعْبُدُ مَا عبادت کرتا ہوں وَلَا أَن تُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُم مَا عَبَدْتُم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی وَلَا أَنَا اور نہ میں وَا اور لا نَا اَنَا میں وَلَا أَنَا اور نہ میں اَنَا کے بعد جو ہے نہ مد ہے علف مد لیکن اس کو نہیں پڑھا جاتا روانی میں آپ ایسا نہیں پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدُم ایسا نہیں وَلَا أَنَا عَابِدُم تو عابید کی جمع عابدون عابدین اور عابید کا مطلب عبادت کرنے والا اور نہ میں عبادت کرنے والا ما جس کی عبدتم فعلتم کی جیسا ہے عبد عبدو عبدت عبدت عبدتم تم سب نے عبادت کی کیا مطلب ہے اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم سب نے عبادت کی یعنی شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ اب جیسے پہلے کہا لَا أَعْبُدُم مَا تَعْبُدُون وَلَا أَنَا عَابِدُم مَا عَابَدُم یعنی نہ اب کے معبودوں کی نہ اب میں عبادت کرنے والا ہوں اور نہ مستقبل میں یہ ایک معنی ہو سکتا ہے یعنی نہ پریزنٹ میں کروں گا نہ فیوچر میں کروں گا اور نہ موجودہ معبودوں کی اور نہ ماضی کے معبودوں کی تو چلیئے پریکٹس کرتے ہیں وَلَا أَنَا وَرْنَا مَنْ عَابِدٌ عبادت کرنے والا مَا جِسْكِ عَبَدْتُمْ تم نے عبادت کی عَبَدْتُمْ تم نے عبادت کی مَا عَبَدْتُمْ جِسْكِ تم نے عبادت کی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی علم ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یہ سے پہلے آ گیا ولا انتم اور نہ تم عابدون ما اعبد کرنے والے ہو ما جس کی عبودو میں عبادت کرتا ہوں یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ عبادتوں کی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی اس لیے تم اس ایک اکیلے اللہ کی بات کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے اور میرے لیے میرا دین لَكُمْ تمہارے لیے آپ نے سیکھا ہے دینُكُمْ تمہارا دین یہ بھی سیکھا آپ نے وَا اور لِيَا میرے لیے دینی میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں اور نہیں ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نازل ہونے کے بعد تبلیغ کا کام بن کر دیا نہیں یہ صرف کامپرومائز کے پیشکش یا کامپرومائز یا مسالحت کے پیشکش کے جواب میں ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ایک سال ہم عبادت کریں گے ایک اللہ کی اور تم بھی ایک سال معبودوں کی ایسا کامپرومائز نہیں ہو سکتا عقیدے میں کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین لیکن میرا دین میں بات شامل ہے کہ میں بات پیش کرتا رہوں گا تم نہ مانو کوئی بات نہیں چلیے ترجمہ کیجئے لَكُمْ تمہارے لئے دینُكُمْ تمہارا دین وَلِيَا اور میرے لئے دینی میرا دین لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَا دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین علم سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کے کئی الفاظ آئے ہیں اور جو اب تک ہم نے گرامر سیکھے اس کا بہترین استعمال ہے جیسے عَبَدْتُمْ فیلِ ماضی کا آیا ہے اور اَعْبُدُمْ تَعْبُدُونْ كَافِرُونْ عَابِدْ عَابِدُونْ اَنَا اَنْتُمْ لَكُمْ لِيَا تو ماشاءاللہ کئی الفاظ ہیں ویسے یاد رکھئے سورت پڑھتے وقت ٹی پی آئی نہیں کرنا آیت پڑھتے وقت نہیں شرع کے وقت جیسے لَكُمْ تمہارے لئے دین و کم اس طرح ہے لیکن لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَا دِین ایسا نہیں پڑھیں گے جب آیت پڑھیں گے تو ٹی پی آئی کے اشارات نہیں کریں گے اور سورہ کافرون پڑھنے یاد کرنے کا ایک انٹرسٹنگ ٹپ ہے کہ خطاب شروع ہو رہا ہے قُلِيَا اَيُّا الْكَافِرُونَ پھر آج کی بات دو آیتیں لَا أَعْبُدُمْ مَا تَعْبُدُونْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ پھر کل کی بات یعنی فیوچر کی بھی یا پاس کی بھی وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُونَ اور آخری بات لَكُمْ دِینُكُمْ وَالْيَدِينُ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لرن تجوید لرن تجوید لرن تجوید we have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers for free trial write to admin at understandquran.com or visit understandquran.com و السلام علیکم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 16 دوسرا حصہ جس میں ہم grammar سیکھیں گے انشاءاللہ فعل و امرو نہیں خاص کر یاد رکھیے ہم grammar ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں ٹی پی آئی کا اشارہ کیجئے ذرا سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دن سے کیجئے مل کر کیجئے الفاظ کی تین قسمیں کیا ہیں وہ اسم فعل حرف اور اسم کی نشانی کیا ہے شروع میں ال آسکتا ہے یا آخر میں ان 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 این آت اور فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتا چلے اور جو اسم نہیں ہے اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے فعل کی تین قسمیں ہیں فعل ماضی جو ہو گیا اور فعل مزارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا اور تیسری قسم ہے عمر عمر میں حکم دینا بھی شامل ہے اور گزارش کرنا بھی شامل ہے جیسے ربی زدنی علماء اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو آرڈر نہیں دیتے بلکہ گزارش کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں تو عمرو نہیں اس سے پہلے سبق میں ہم نے فعلہ سے عمر بنانا سیکھا عمر کا مطلب کیا ہے کسی کو حکم دینا یا درخواست کرنا نحی کا مطلب کسی کو روکنا یا درخواست کرنا روکنے کی تو فعلہ فعل ماضی سے شروع کیجئے ذرا فعل ماضی میرے ساتھ کیجئے فعلہ فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ماشاءاللہ اور فیلے مزارے یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو اور امر افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو چلیے ترجمہ کیجئے افعل کر افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو میرے ساتھ میرے بات دہوں رہا ہے افعل میرے ساتھ افعل افعل لا تفعل لا تفعلو اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا اپلیکیشن افتح پہ بھی دیکھا افتح یعنی کھول افتحو کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے یاد رکھئے فعل کے چار اہم سٹائل ہے فتح نصر درب سمع فتح یفتحو دونوں کو ماضی مظاہر بلیں گے تو ذرا بات واضح ہوگی یا فتح یفتحو افتح یہ سکھاتا ہم نے آج ہم سیکھیں گے نصر ینسورو ینسورو ہے نا تو یہ انسور ہوگا افتح نہیں یہ انسر نہیں انسور ینسورو تھا تو یہ انسور ہوگا انسور just to match with so انسور بلنا مشکل ہے انسور بلنا آسان ہے تو انسور ہے انسور مدد کر ٹھیک ہے چلیے میرے بعد دہ رہا ہے یہ انسور مدد کر انسورو مدد کرو لا تنسور مت مدد کر ترجمہ کیجئے انسور مدد کر انصرو مدد کرو لا تنصرو مت مدد کرو میرے بعد تین بار دو رائیے انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ما شاء اللہ اب تین بار میرے ساتھ انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ما شاء اللہ علم او لائٹ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چالے میں کہہ رہا ہوں انصر مدد کر تو آپ بولیں گے انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا میں بولوں گا انصرو مدد کرو آپ بولیں گے ننصر ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے چلیے جواب دیجئے انصر انصرو انصر انصرو انصرو ننصرو پھر سے انصر انصرو انصرو ننصرو علم اب ہم کہیں گے آپ کو کہ مدد کر زید کی تو اوبجیکٹ ہوگی نازل ہے تو زیدن ہوگا زیدن کے بجائے زیدن ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں انصر زیدن میں کہوں گا تو آپ بلیں گے انصرو میں مدد کروں گا زید کی یا کرتا ہوں یا کروں گا چلیے جواب دیجئے انصر زیدن انصرو زیدن انصر زیدن ننصرو زیدن ننصرو زیدن ننصرو پہ کنچنا نہیں پھر سے انصر زیدن انصرو زیدن انصرو زیدن ننصرو زیدن ماشاءاللہ علم دوسرا ورب لیتے ہیں ہم ذکرہ اس نے یاد کیا فعل ماضی میرے ساتھ کیجئے ذکرہ کا ذکرہ ذکرہ ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا یعنی اس نے یاد کیا ان سب نے یاد کیا آپ نے وغیرہ اور فعل مزارع کیا ہوگا یذکرو وہ یاد کرتا ہے وغیرہ تو چلیے فعل مزارع کریے میرے ساتھ ماشاءاللہ یہ بھی سیکھا آپ نے پچھلے لیسنز میں تو ذکرہ یذکرو یہ ہوگا اذکر جیسا نصرہ انسر تو یہ او او سے چلیں گے انسر یذکرو اذکر یعبد یخلق یہ دوسرا سٹائل ہے کیونکہ اور سب سے کاما سب سے زیادہ آنے والا تو اذکر یاد کر ذکر کر ترجمہ کیجئے اذکر ذکر کر اذکرو ذکر کرو لا تذکر مت ذکر کر لا تذکرو مت ذکر کرو میرے بعد تین بار اذکر اذکرو اذکرو اذکر اذکرو مرسات تین بارت مرسات تین بارت ماشاء اللہ علم اب لیتے ہیں مربی بولچال میں کہوں گا اذکر ذکر کر تو آپ بلیں گے اذکرو میں ذکر کرتا ہوں اذکرو ذکر کرو تو آپ بلیں گے نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں جواب دیجئے اذکر اذکرو اذکرو نذکرو پھر سے اذکرو اذکرو نذکرو علم چلی ہم کہیں گے آپ کو اذکر ذکر کر اللہ کس کا یہاں لفظ اللہ object ہے اللہ object نہیں بولیں گے لفظ اللہ یہاں پر object ہے اللہ اللہ کے اعترام میں ہم اللہ object ہے اللہ subject ہے ایسا نہیں بات کریں گے anyway اذکر اللہ تو آپ کیا بلیں گے اذکرو میں ذکر کرتا ہوں اللہ اذکرو یاد کرو اللہ تو نذکرو اللہ جواب دیجئے اذکر اللہ مذکرو اللہ علم یہاں پر ایک انٹریسٹنگ نکتہ جب آپ اذکر اللہ دونوں کو ملائیں گے تو اذکر اللہ ہوگا اور اذکرو اللہ ملائیں گے تو اذکر اللہ ہوگا لیکن اس وقت ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سیکھیں یہ بھی رول وہ بھی رول دونوں مل جائیں گے تو درہ confusion ہوگا چلی اب ہم لیتے ہیں دو ہم ورک ہے آپ کے ایک ہے عبدہ پر اور دوسرے ہے خلقہ پر عبدہ یعنی اس نے عبادت کی تو پورے ذرا ماضی بولیے میرے ساتھ جلدی سے عبدہ عبدہ عبدتہ 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 عبدنا اور یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے چلیے پورے سیغے بولیے یعبدو یعبدون تعبدو عبدو تعبدون نعبدو اچھا عبدہ اس نے عبد کی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یعبدو اعبد عبادت کر تو ترجمہ کے لئے اعبد عبادت کر اعبدو عبادت کرو لا تعبد مت عبادت کر لا تعبدو مت عبادت کرو میرے بعد دوہرہ یہ ایک بار اعبد عبدو لا تعبد لا تعبدو یہ آپ کا ہومورک ہے اسی طرح دوسرا ہومورک ہے خلاق اس نے پیدا کیا اس کے عمر نہیں بنانا تو خلاق اس نے پیدا کیا چلئے پورے فیل ماضی بولیے میرے ساتھ خلاق خلاق خلقت خلقت خلقتم خلقنا اور یخلق مطلب وہ پیدا کرتا ہے چلئے پورے فارمز بولیے یخلق یخلق تخلق اخلق تخلق پیدا کیا یخلق پیدا کرتا ہے اخلق پیدا کر اسے میں نے بتایا دوسرا اسٹائل ہے ناصر یانصر انصر اسی طرح عبد ذکر یذکر اذکر عبد یعبد اعبد خلاق یخلق اخلق اخلق پیدا کر ترجمہ کیجئے اخلق پیدا کر اخلق پیدا کر لا تخلق مد پیدا کر لا تخلق مد پیدا کر میرے بات دوہ رہی ہے اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق یہ آپ کا ہوم ورک ہے یاد رکھیں پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے اس لئے ہم اس پر عمر نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے اب ہم لیتے ہیں جملوں کی پریکٹس ہر کٹ پٹ یاد رکھیں چونکہ خلق یعنی پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے اس لئے ہم اس پر عمروں نہیں کے جملوں کی پریکٹس نہیں کریں گے نکتے تعلیم لیتے ہیں اکثر میں ورکشاپ میں پوچھتا ہوں لوگوں کو ان کا معنی بتائی تو چار پانچ لوگ بتاتے ہیں اگر ایک چالیس پچاس بیٹھا ہوں تو اور اگر میں پوچھوں سے انشاءاللہ کا معنی بتائی تو پھر ما شاءاللہ پچاس میں سے دس پندرہ بیس لوگ بلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو ان کا معنی معلوم ہے مگر مثال کے تحت یاد ہے تو یہ ایک راز ہے الفاظ کو یاد کرنے کا کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے فریز یا چھوٹے جملے لیں اس کے بجے انشاءاللہ اگر چاہے اللہ ایسے یاد رکھ تو یہ بہترین رول ہے فریز انفیکٹ اس پر ہم نے ساری قرآن کی نکشنری بھی تیار کی ہے الحمد اللہ وہ آگے آپ سکھائیں گے تو اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں یعنی معنی گل مٹ کر سکتے ہیں ان کا مطلب کیا اگر ہے بے شک ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے بھول جائیں تو اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا اور لفظ کے معنی جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو آپ کو پہلی مثال یاد رہنے کی ضرورت نہیں یہ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز ہے الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے اس سارے کورس میں اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں یعنی نمازی سے اور سکسس کا ایک اہم راز ہے کہ ہم نے سارا ٹیکس وہ لیا ہے جو نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں تو اسی آیتوں اذکار سے آپ مثالیں اخذ کر سکتے ہیں اگر آپ مثالوں سے سبق یعنی سولہ کے ختم پر ہم نے ایک سو چرانو الفاظ سکھے جو قرآن کریم میں ارتیس ہزار پانچ سو اکتیس بار آئے سات ہم بھولی خاص کر پاکٹ بک کو سات میں رکھ اور ٹیچر بنی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے و پہلانے کی توفیق تے و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمد اللہ our courses are implemented in thousands of schools tens of thousands of adults also have learned from at least one of these courses they are taught in different countries and translated into different world languages we have one to one or one to many options for you and your children visit understand quran.com